لیکن ہم سے تعاون کر کے معافی مانگ کے اس کی جان باش سکتی ہے میں خود بھی نہیں چاہتا کہ پیڑرو کچھ بتائے بغیر مر جائے سب سے پہلے تو سے وزیر خان کے بارے میں وہ سب بتانا تھا جو میرے لیے بھی تاکہ ایک راج سربستہ تھا جب میں عالی تعلیم کے لیے ولایت گیا تھا تو وزیر خان ایک صحت مند اور خوش و خورم مغتمین اور پرسکون زندگی گزارنے والا شفیق باپ تھا سختی حالات تھات ساتھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے جب میں واپس آیا تو وہ ایک قبر تھا پختہ اینٹوں کی بیز خاموشی پر نوہا خوان وہ کتبہ تھا جس پر وزیر خان کے نام اور اس کی تاریخ وفات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا وزیر خان صرف ایک نام نہیں تھا وہ ایک عوضہ تھا میرا ماضی تھا میری شناخت تھا پھر وہ ایک قبر بھی نہیں رہا زمین کا خلا رہ گیا اور یہ خلا آج بھی مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتا تھا مجھے پیڑرو سے صرف وزیر خان کے بارے ہی میں نہیں پوچھنا تھا اس کے ذریعے چودری دیلاور کی زندگی کے خفیہ اور تاریخ کوشت تک بھی رسائی خاصل کرنی تھی جیسے دیلاور نے ایک سودا کیا تھا ایسے ہی پیڑرو بھی اپنی زندگی کا سودا کر سکتا تھا اور اس کے بدلے میں چودری دیلاور کے خلاف مجرمانہ الزامات کے ثبوت اور شہادتیں فراہم کر سکتا تھا چلو بیٹھو گاڑی میں یہاں کب تک کھڑے رہیں گے ہم یالیم نے گاڑی سٹارٹ کی تو میچ ہوں کا رابیہ نے میری طرف دیکھا واپس آ جاؤ خیالوں کی دنیا سے میں نے کہا حاضر جناب کیا حکم ہے میرے لیے آپ کو بھی لے چلوں خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں آپ رہیں خیالوں کی دنیا میں خیالی پلاو کھائیں اور خیالی گھوڑے دوڑائیں مجھے رہنے دیں آقائی کی دنیا میں رابیہ بولی میں نے پیچھے بیٹھ کے کہا یہ ہے بہت مشکل کام گھوڑا دوڑاتے پہ پولاؤ کھانا خوابوں خیالی ہو یا سلی غالب نے آ بھری کتنا اجنبی لگتا ہے یہ لفظ پھوڑاؤ اب اس کی خوشبو تک تصور میں نہیں آتی نا جانے کب کھایا تھا اور پورما آخ میں نے اسے تسلی دی زیادہ دن نہیں بیٹھے تمہیں اپنی بارات اور ولیمے میں سب مل جائے گا خانہ بدوش آمین اللہ تجھے بھی جلد ٹھیکانے لگائے سہرہ میں بٹھ رکنے والے مجنو کے اونٹ کی طرح خبروشنی ہو گئی تھی سڑک پر ٹریفک بھی نظر آنے لگی تھی میں نے رابیہ کو قائل کر لیا کہ اس وقت بہادور علی بدماش کو موقع دیا جائے تو وہ سب کے مسائل حل کر سکتا ہے رابیہ اس شرط پر مان گئی کہ نہ وہ کسی وزیر کے سامنے جائے گی اور نہ اس سے کوئی بات کرے گی تم کچھ بھی مت کرو سب مجھ پر چھوڑ دو یہی میں نازو سے کہتا ہوں سب مجھ پر چھوڑ دو بہرات بینڈ گوڑے اور سیرے کا انتظام بہبرچی سے قاضی تا غالی بولا میں نے کہا تو ابھی تک پولا اور کورمے کی دنیا میں ہے ولی میں سے پہلے ناشتے کی کیا ضرورت ہے مرزا جی اچھا یاد دلایا کہاں ہے ناشتہ کیا ہے ناشتے میں آخر ایسے کب تک چلے گا روز ناشتے میں دیر روز جلے گے سلائی سے تھنڈی چاہے اسے نازو کو ڈانٹنا شروع کیا مجھے کیا پتا تھا کہ ایسی پھوڑ عورت سے واسطہ پڑے گا جو صرف زبان چلا سکتی ہے یا ہاتھ گل چلانا نہیں آتا لاتوں کے بودھ کی بچی نازو نے کہا پھر بک بک غالیم نے کہا پلیز برا مات مانے میرا دماغ چل گیا ہے غالباً اور ویسے بھی میاں بیوی کی لڑائی میں آپ کو بولنے کا حق نہیں ورزیر صاحب کا گر خاصی تلاش کے بعد ملا پتہ سمجھانے والے خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے لا پتہ ہیں وزیر موصوف کی شورت بھی ایک خاص حلقے تک محدود تھی اور جیسا کے بعد میں معلوم ہوا ان کی سوشل لائف بھی محدود تھی خواتین تک وہ خواتین تندیموں کی سرپرستی کے شوقین تھے ان کی فلاہ و بیبود کے لیے ہما وقت تیار رہتے تھے اور خواہ خواتین کا تعلق کسی بھی شعبے یا طبقے سے ہو وزیر جنگلات تھے مگر مسائل خواتین کی حل کرتے تھے بشرتے کے وہ دیکھنے میں اچھی لگیں اکثر کے لیے وہ خود ایک مسئلہ تھے ملک نے مجھے اندر بلوا لیا گاڑی کو میں نے درے خاص سے خاص سے فاصلے پر روک لیا تھا ہر قصو ناکس کو زیادہ قریب آنے سے روکنے کے لیے معقول سرکاری انتظام تھا پولیس کا ایک سیپائی بندوق لیے بند دروازے پر بڑی کحلی سے پیرا دے رہا تھا سامنے خیمے لگائے دو گاڑ اس سے بھی زیادہ بیزار بیٹھے تھے ملک صبح صبح کوئی مسئلہ حل کر رہا تھا بگر اس نے مجھے بولانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اس کی نیچی زندگی کی یہ جلک دیکھنے والا ایک بدماشی تو تھا کوئی سیادی عریب تو نہیں جو اس کو پریس یا پبلک میں اچھا لے کیا بات ہے بہدر علی اتنی جلدی تم سے ملاقات کی امید نہ تھی معاف کرنا جی مجھے پتا ہوتا کہ آپ مصروف ہوں گے تو نہیں تم کہو کیا بات ہے اس نے مصروفیت کو مسکرا کے دیکھا مصروفیت تیس سال سے کچھ کم کی قدر فربہ بدن اور بے باب تھی وہ چاہی کے کب سے جامے شراب کی طرح چسکیاں لے رہی تھی اور مید پر رکے ہوئے خوشک میوے کو ایسے چر رہی تھی وہ چاہی کے کب سے جامے شراب کی طرح چسکیاں لے رہی تھی جیسے بینس چارہ کھا دیا وہ جناب راستے میں کچھ گڑبر ہو گئی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وکیل صاحبہ کے ایک مخالف کو اس نے آنکھ دبا کے کہا ہاں ہاں کیا حال ہے وکیل صاحب کا ان کا مخالف کچھ گڑ بڑ کر رہے کیا نہیں گڑ بڑ تو نہیں کر رہا ہے مگر اس سے کچھ شمیں اگلوانا ہے اس لیے وکیل صاحبہ کچھ پریشان ہے ویسے تو ان کا ذاتی بنگلہ ہے یہاں اور روٹل میں بھی جگہ مل سکتی ہے مگر ان کو ڈھر ہے کہ کہیں کوئی گڑ بڑ نہ ہو جائے یہ بتاؤ وہ چند دن قیام کریں تو خطرہ کوئی نہ ہو بھئی وکیل صاحب سے کہنا کہ ہم ہیں تو انہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نے ایک فون اٹھا کے انٹرکام کا بٹن دبایا ہم آئیں گے وکیل صاحب سے ملنے ہاں سیکریٹری دیکھو یہ بہادر علی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لاہور سے ہمارے ایک وکیل دوست آئے ہوئے ہیں یہ ان کا ڈرائیور ہے بات یہ خود سمجھا دے گا تمہیں اسے ریسٹوز کی چابی دے دو نہیں مری والا نہیں یہ جو مری روڈ پر ہم نے ابھی لیا ہے ہاں گارڈن کارج کے پاس اس نے فون رکھ کے بوشے کہا بہادر علی وکیل صاحب سے کہنا آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں دن میں ذرا مسروفیت ہے مسروفیت نے انٹرکام کا بٹن دبا کے کہا میں نے ناشتے میں مغز کھانا ہے پراتے کے ساتھ اور دیکھو گاڑی جائے تو ہاتھی دروازے کے اندر چوک سے پہلے ایک دکان ہے ادھر سے علوا بھی لانا ہے میں دلی دل میں افسوس کرتا ہوا باہر آ گیا جب وزیر ایسی ہوں گے اور ان کی مسروفیات ایسی ہوں گی تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے میں نے وزیر خان مروم سے ایک فارس شیر اکثر سنا تھا جو ٹھیک ایسے ہی لوگوں کے لیے تھا اس کا مطلب وہ بتاتے تھے کہ ایسی سکول اور ایسے ہی پڑھانے والے ہوں گے تو سمجھو بچوں کا کام تمام ہم معاملات بچوں سے بڑھ کر بڑھوں تک آ گئے تھے اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے سیکریٹری ایک جوان اور مسکین شخص تھا جو صورت سے ہی غلام ابن غلام ابن غلام نظر آتا تھا اس نے چابی میری حوالے کر کے کہا کہ یور حکم میری سرکار اور پھر سینے پر ہاتھ رکھا میں نے کہا یہ بتا دو کہ چابی لے کے میں کدھر جاؤں مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اس کے لبوں پر ایسی مسکرہت تھی جو آدمی کو خوش کرنے کی بجائے چھڑاتی تھی گڑی خود لے جائے گی یہ چابی گارڈ کو دینی ہے اور بس خواب کا کام ختم جاؤ موج جان کرو میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا کسی دن تم بھی موج کر کے دیکھو جار بس نوکری کر رہے ہو اور سب کو موج کرتا دیکھ رہے ہو اس کا چہرہ تاریخ ہو گیا مگر میں اس پر مشکراتا ہوا باہر آ گیا چابی گارڈ کو دینے کی نوبت ہی نہیں آئی ایک شخص نے خود مجھ سے چابی لے لی اور بڑی نخوت سے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے پیچھے چلوں سرکاری گاری کا پیچھا کرتے ہوئے ہم واپس پنڈی کی طرف گئے جیپ پر بھی جنڈا لگانے کی جگہ تھی مگر اس پر کور چڑھا دیا گیا تھا سرکاری نمبر پلیٹی عوام کو متاثر کرنے کے لیے کاوی تھی گاڑی چلانے والا بھی اپنی ڈراؤنی شکل سے بدماش لگتا تھا اور انداد و اعتوار سے بدماشی کا ازار کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا اس نے چابی میرے پر یوں رکھی جیسے کوئی غصے میں فقیر کی ہاتھ پر سکہ رکھتا ہے خیال رکھنا کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو اس نے مونچوں کو بل دے کر کہا میں نے کہا تم بھی خیال رکھو کہ یہ مونچیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں خات میں نہ آ جائیں وہ آگ بگولہ ہو گیا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب جا کے ملک صاحب سے پوچھنا ان کا لیاز نہ ہوتا تو میں خود یہ مونچیں اوکھاڑ کے تمہارے خات پر رکھ دیتا تم کب سے کوشش کر رہے ہو اور اب خود بھی ادھر ادھر ہو جاؤ تو اچھا ہے وہ کچھ سوچتا مجھے گورتا چلا گیا اس کی آنکوں میں کھولا چیلیں تھا کہ اس وقت جانا مجبوری ہے لیکن پھر ملیں گے اس کے رخصت ہونے تک غالب نے ملک صاحب کے نئے ریسٹ ہاؤس کا تعلہ کھول لیا تھا اور خواتین کے ساتھ پیڑرو بھی اندر چلا گیا تھا نیا ریسٹ ہاؤس پرانی عمارت تھی ملک صاحب نے حالی میں خرید فرمائی ہوگی وہ اسے نیا کہنے میں حق بجانب تھے پرانے ریسٹ ہاؤس نہ جانے کتنے اور کہاں تھے شاہدار شہر میں تھے ہمارا وزیر عوامی کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے آر قدم پر ایک ریسٹ ہاؤس کی ضرورت پڑتی ہے اندر جاتے ہوئے مجھے اچانک یاد آ گیا کہ مجھے ملک صاحب کی مصروفیت کو دیکھے ایسا کیوں لگا تھا جیسے میں نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہے وہ ایک فلم سٹار تھی ملک جیسے خاندانی جاگیردار اور جدی پشتی حاکم مرد بھی ہوتے ہیں اور دولت مند بھی چنانچہ وہ فلم سٹار اور مارڈل گل کے ناتو ادا اور انداد دل روبائی سے والیہانہ لگاؤ رکھتے ہیں تو جوانی کے مختصر وقت میں حسن و شباب کے چیک کو کیش کرانے والی ہر فلمی محبوبہ بھی ان کو دور اقتدار میں ضرور پسند کرتی ہے دونوں کے لیے یہ مادی کے ریکارڈ کو قابل فخر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کا زبانہ ہوتا ہے ملک صاحب بھی تازہ مصروفیت کو لاہور کے ستاروں برے فلمی آسمان پر کمند ڈال کے لائے تھے اور اپنے دل کی ڈائیری کے سکور میں شامل کر چکے تھے خود فریقے ثانی کے لیے شاید یہ پہلا وزیر نہ ہو اس کی اپنی سکور بک ہو ایسا اس میں وہ سب کچھ تھا جو آرام کے لوادمات میں شامل سمجھا جا سکتا ہے کچھ آرام سے آگے ایک حرام کی حد میں شامل تھا رابعہ اور نازوں نے بہت ناک بھون چڑھائی کہ یہ بھی ہوتا ہے یہاں اور وہ بھی ہے تو کیوں ہے میں نے کہا کہ اترازات اپنے پاس رکھو دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے چنانچہ بقول شاید جس کو جانو دل لذیذ اس کی گلی میں جائے کیوں اپنے کام سے کام رکھو وہاں دو باتروم تھے ایک میں نازوں چلی گئی اور دوسرے میں غالب رابعہ نے کیچن کا دورہ کیا اور میں ریوالور کو دس رس میں رکھے پھیک کرسی پر نیم دراز لیکن مستعید بیٹھا رہا مجھے اندیشہ تھا کہ بیڈ پر لیٹا تو سو نہ جاؤ پیڈرو لیٹ کیا اور سو چکا تھا رابعہ نے کچھ دیر بعد ریپورٹ تھی کہ بجلی پانی اور گیس چولا سب ہیں برطن بھی کم نہیں مگر چائے کافی بنانے کا سامان نہیں ہے قریب کے کسی اٹل سے چائے لانے سے بہتر تھا کہ ناشتہ ریڈی میڈ لائے جائے اور چینی پتی دودھ لاکے چائے بنائی جائے میں نے قیدی کا چار جنازوں کو دیا اور غالب کو بازار بھی دیا پیڈرو جتنا جسمانی تھکن سے بحال تھا اس سے زیادہ تھی نہیں احساس شکست سے نڈال تھا اس نے خودم سے بات کرنے کی کوششی نہیں کی تھی چائے چودری دلاور نے اس کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا یا وہ چاہتا تھا کہ اپنے دفاع کی کوشش کرنے سے پہلے ہمارے روئیے اور الزامات کی سنگینی کو سمجھ لیں ڈپریشن کا شکار صرف ذینی طور پر حساس لوگ ہی نہیں ہوتے بدماش اور بے کردار لوگ بھی ہو سکتے ہیں فرقص صرف وجہ کا ہوتا ہے رابیہ کے اور میرے گسل سے فارق ہونے تک غالب بازار سے نہیں لوٹا تھا نازو کرسی پر بیٹھی کسی پرانے رسالے کی پر کردانی کر رہی تھی مگر پیڈرو کی طرف سے غافل نہیں تھی رابیہ نے توریا پشت کی جانب سے شانوں پر پھیلا لیا تھا اور گیلے بالوں کو برش سے سلجا رہی تھی سکندر یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میں نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا جینی میرا یوں تم کو گھورنا یا اسے دور دور رہنا بات کو مت ڈالو ہم اس ریسٹ آوس کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے تھے تم نے اپنے معاملات میں ملک کو ملوث کر کے اپنے خلاف ایک گوہ پیدا کر لیا ہے صاف کہو کہ تمہیں ملک سے ڈر لگتا ہے ہاں ڈر لگتا ہے مجھے اس جیسے ہر مرد سے ڈر لگتا ہے میں نے کہا ہم یہاں سیر و تفریقی غرض سے نہیں آئے ہیں میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو دن کی بات ہے کل نہیں تو پرسو ہم واپس لوٹ جائیں گے ملک نے تو آج ہی کھانے پر بلاریا ہے بھئی دعوت میں زبردستی تو نہیں شلتی اس نے مدعو کیا تم مصروفیت کے عذر پر انکار کر دو وہ خود دا آدم کے گا یہاں پھر کیا ہوا ہم بھی ہیں یہاں تم اس کے ساتھ اصلہ شکن روئیہ اختیار کرو بلکہ توہین عمید یہ ایسا سے جرم کے مارے ہوئے لوگ پہلے ہی بے غیرت ہوتی ہیں وہ برا مانے تو زیادہ سے زیادہ یہ کمینہ پن کرے گا کہ ریسٹ اوسٹ خالی کرنے کے لیے کہہ دے گا ہم فوراں سامان اٹھائیں گے آج میں اسے ٹال دوں گا کہ وکیل صاحب کی طبیعت ناساز ہے وہ سو رہی ہیں کل تم غائب ہو جانا گھومنے پھرنے نکل جانا اور رات کو دعوت ناغذیر ہو جائے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ ذرا بھی بات نیتی کا مظاہرہ کرے تو اسے دل کھول کے بے عزت کرنے میں بھی حرج نہیں پرسو ہمیں بہرحال جانا ہے میں کہتی ہوں کہ آخر کہیں اور کیوں نہیں جا سکتی ہم مثلا میں نے چیڑ کے کہا ابھی ناشتے کے بعد میں اور غالب یا ہم سب کرائے کا مکان ڈونڈنے نکلیں گے صرف دو دن کے لیے کوئی مکان ملے تو جوٹ بول کر لیں کہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں سامان کل پرسوں تک آئے کا مہینے بھر کا کرایا اور سال بھر کا ایڈوانس جمع کرائیں گے اور پھر چلے جائیں گے کیا وہ گواہ نہیں ہوگا ہمارے خلاف ملک ہے پبلک آدمی اپنا ایمج خراب ہونے سے ڈرتا ہے وہ بے عزتی کو بھی خاموشی سے پی جائے گا اور خدا کا شکر ادا کرے گا کہ جان چھوٹی پھر تم لاہور میں خوش اور وہ اپنی مصروفیات میں مگن رہا میں تو میرا یہ چہرابی آج کل کا مہمان ہے فرنچ وکیل پرسوں کے بعد نظر نہیں آئے گا غالب ہے صافی جس سے ملک جیسے عوامی نمائن دے ویسے ہی ڈرتے ہیں تم بھی کہہ سکتی ہو کہ میں نے تو لاہور سے باہر قدم نہیں رکھا اور تمہاری قوائی دے غالب تو ملک کیا کرے گا تاہم اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی رابعہ نسر علاہ پتہ نہیں کیوں سب ٹھیک ہونے کے باوجود مجھے غلط لگتا ہے بات یہ ہے میری جان کہ ہم موٹل میں ٹھیر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر گھوم نام رہنا مشکل تھا اور ہمارے خلاف حالات اور واقعات کی گوائی بھی ہوتی ہم انکار نہیں کر سکتے تھے کہ راول پنڈی تو ہم گئے ہی نہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں پیڈروں سے پوچھنا ہے اور جیسے پوچھنا ہے اس کے لیے بھی جگہ مناسب ترین ہے غالب نے دروازے میں نمودار ہو کر کہا اگر آپ نے ظلفیں اور آپ نے معاملات کو سلچا لیا ہو تو ہم ناشتہ کریں مرداجی کیا خیال ہے خواتین آج کا دن شاپنگ میں یا سیرو تفری میں نہ گزارے میرابعہ کے ساتھ کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا کمال ہے یہی مشورہ میں نازو کو دے چکا ہوں لیکن یہ ناشکری خواتین ہمارے سنیرے مشورے مفت بھی قبول نہیں کرتی غالب ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے کہا نازو وہاں پہلے سے بھرا جمان تھی رابعہ بولی ہم مفت میں کچھ بھی نہیں لیتے میں نے کہا خیرہ بیتنا مفت بھی نہیں اس کا معافضہ نقد رقم کی صورت میں نہ سہی کسی اور طرح بھی کیا جا سکتا ہے بلکل بدلے میں آپ کچھ بھی مفت دے دیں خلوص اور محبت کا کوئی توفہ غالب شرارت سے مسکرانے لگا جس سے دل خوش ہو جائے رابعہ چاہے بنانے میں مصروف تھی جو چاہے مانگ لو نازو سے تکلف کیسا اچھا سکندر کیا آج نازو قیامت نہیں ڈا رہی ہے ذرا دلنے سے میل کچھ ایل اتر گیا ہے اس لیے تمہیں اچھی لگ رہی ہے تم رابعہ کو دیکھو جی چاہتا ہے ناشتے سے پہلے ایک غدل کہہ ڈالوں یار ناشتہ چھوڑو تم لکھ ڈالو دو چار غدلیں غالب نے کہا اور سوناتے رہو رابعہ کو میں اور نازو غیر شائرانہ مزاج رکھتے ہیں ہم اتنی دیر میں یہ علوہ پوری ختم کرتے ہیں میں نے کہا اور پیڑو کہیں وہ تو ختم نہیں ہو گیا اسے میں نے لاکھ کر دیا ہے نین میں تھا نازو بولی غالب نے کہا اب تم ناشتہ کرو اور آنکھے اور کان بند کر کے سو جاؤ یا چلی جاؤ شام تک کے لیے کہیں میں نے گاڑی کی نمبر پلیٹ بدل دیا نمبر پلیٹ نمبر پلیٹ کیسے بدری میں نے حیرانی سے کہا وہ دراصل جب میں نے چودری صاحب کا توفہ نظر آتش کیا تھا تو نمبر پلیٹ اتار لی تھی کچھ کنفیوزن پیدا کرنے کے لیے رابعہ کی گاڑی پر وہی نمبر پلیٹ ہے اصل کے اوپر تم میں قابل فخر مجرمانہ ذہن کے مالی کو مرزا جی غالب نے آجی سے کہا سب آپ سے سیکھ ہے سر ورنہ ہم کیا ہیں میں نے کہا آپ صافی ہیں آشک ہیں بے دال کے بودھم ہیں بے دال کا بودھم کیا ہوتا ہے ناظر نے شک برے لہجے میں کہا بودھم میں سے دال نکال دو تو کیا بچا بھوم فارسی میں بھوم اسی پرندے کو کہتے ہیں جسے انگریزی میں دانائی کا مذر سمجھتے ہیں یعنی اللو رابعہ اور ناظر نے باہر جانے پر سو جانے کو ترجیح دی پیڈرو نے ہمارے جگانے پر بادلے نخواستہ تھوڑا سا ناشتہ کیا اور شائع بھی پیڈرو تم جانتے ہو میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں راولپنڈی کی سیر کرانے کے لیے نہیں لائے ہو وہ بولا تمہیں چودری دلاور نے اس کا نام مت لو میرے سامنے وہ دلاور کو گاریاں بکھنے لگا تمام عمر اس کا ساتھ دیا میں نے ہر جائز ناجائز کام کیا جائز کام بھی کیا تھا کوئی میں نے حیرانی سے کہا کالیم نے کہا کس نے بھی تمہیں مالا مال کر دیا اتنا دیا کہ آج تم اپنے کاروبار کے مالی کو شیخ مختار بنے بیٹھے ہو احسان اور وفا حق یا انصاف کے نام سے نہ تم آشنا تھے اور نہ چودری دلاور کے لیے ان الفاظ کی کوئی اہمیت تھی اس کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا خیر اب بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے میں تم سے کوئی درخواست کوئی التجاہ نہیں کروں گا گاریم نے کہا چلو کچھ تو اکل سے کام لیا تم نے اس کا فائدہ بھی نہیں تھا خود ہم نے کبھی یہ بے وقوفی نہیں کی تھی دشمن تو دشمن ہوتا ہے میں نے کہا شاید تمہیں معلوم ہوگا ہاں اور تم میری جان لے سکتے ہو یا مجھ سے بھی سودا کر سکتے ہو پیڑرو بولا میں نے گھوڑ کر کے کہا سودا کرنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس بہت کچھ ہے وہ بولا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات میں دیکھا جائے گا کہ جان سے بڑی کیا چیز ہے جو تم دے سکتے ہو اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہمیں تم سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے جھوٹ سننے کے ہم آتی نہیں سچ بولنے میں دونوں کا فائدہ ہے ہمارا وقت بچے گا تم تکلیف سے بچوگے اس نے نفی میں سر علایا نہیں تم وہی کروگے جو تمہیں کرنا ہے جھوٹ سچ سے فرق نہیں پڑتا تم مجھ سے جتنی نفرت کرتے ہو اور جس طرح اس کا اعلان کرتے رہتے ہو اس کے بعد تم سے یہ امید رکھنا کہ تم مجھے آرام سے رکھوگے پیڑرو اتنا بے وکوف نہیں تم مجھے سخت اعذیت دوگے اور آسانی سے مرنے نہیں دوگے یہ مجھے معلوم ہے میں نے کہا اس بحث سے کیا فائدہ چودری دلاور نے کہا ہے کہ میرے والد وزیر خان کو قتل کرنے والے تم تھے اس نے تلخی سے کہا صدر کینیڈی کو اور اس سے پہلے لیاقت علی خان کو بھی میں نے ہی قتل کیا تھا میں نے اس کے موں پر ہاتھ گما کے جام پڑ مارا وہ اُلٹ کے بھی سر پر گر گیا اور ہنسنے لگا میں نے بہت قتل کیے ہیں اخبار اٹھا کے دیکھتے جاؤ جتنے قتل نامعلوم قاتلوں سے منصوب ہوتے ہیں وہ نامعلوم قاتل میں ہوں میں نے سکون سے کہا جواب کو سوال تک محدود رکھو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا ابھی ایک قتل اور کروں گا میں سب کو بولا رو میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تاکہ گوائی کسی کی جوٹھی نہ ہو میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں کہ چودری دلاور کو میں قتل کروں گا اچھا میں نے کہا کب کرو گے وقت اور تاریخ کا بھی اعلان کر دو اخبار والے اور فوٹوگراف پہنچائیں گے اگر میں زندہ رہا اگر تم نے مجھے مولد دی اور تمہیں مولد دینی چاہیے آخر وہی تو ہے تمہارا دشمن نمبر ون میں تو نمبر بھی ٹو نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو تم اس کے ساتھ بھی حساب برابر کرنا چاہتے تھے چھوڑو یہ کام میں کر سکتا ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے ساری الزام لینے کی یہ ٹھیک ہے کہ الزام تم پر ثابت نہیں ہوگا مگر مجھے چودری دلاور سے اپنا بدلہ لینا ہے تمہارا کام ایسے ہی ہو جائے گا اسے دو بار تمہارا نہیں جا سکتا میں نے غالب کی طرف دیکھا پیڑرو کتنی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا ہے ایک جامپڑ کھا کے اس کا دماغ ٹھیکانے آ گیا ہے میں نے کہا نہیں یار کتے کی دم اتنی جلدی سیدھی نہیں ہوتی لیکن ہو جائے گی کیا چودری دلاور جھوٹ کہتا ہے پیڑرو کیا کہتا ہے وہ کہ وہ بے اکسور ہے اس نے بتایا ہے تو اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا پکا بندوبست کرنا پڑے گا لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ کسی سے کہتا کہ جاؤ وزیر خان کو ٹھیکانے لگا دو یہ کام تم نے شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کی ایسی قصے کیا دلاور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے الٹا تمہیں برا بلا کہا تھا یعنی برا بھی کہا تھا اور بلا بھی آدھی بات سچ ہے یعنی اس نے کہا کہ پیڑرو تم نے اچھا کیا غالی بولا پیڑرو نے کہا یہ مطلب تم نے نکالا ہے میری بات کا پھر کونسی آدھی بات سچ تھی تم خود ہی بتاؤ میں نے کہا اس نے مجھے برا کہا تھا اس بات پر گالیاں دی تھی کہ میں نے حرف بحرف اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا تھا یہ بات تفصیل سے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا غلط کر دیا تھا پیڑرو سوچ میں پڑ گیا مجھے کچھ یاد نہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں یاد آ جائے گا ہمارے پاس یاد آشت کی بحالی کا نسخہ نمبر تیرہ بہت کارگر ہے حافظے پر اس کا اثر حیرت انگیز ہوتا ہے یہ آدمی کو وہ غلطیاں بھی یاد آ جاتی ہیں جو اس نے پیدائی سے پہلے کی تھی چھو دری دلاور نے تم سے کہا تھا کہ وزیر خان کو قتل کر دو ہاں صرف ایک بار نہیں کئی بار اور میرے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جن سے اس نے یہ کہا تھا مگر تم سب پر سب قتلے گئے تھے نہیں میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں وزیر خان کو اپنے ساتھ راوی کے پول پر لے جاؤں اور اسے نیچے دکا دے دوں اس کے بارے میں یہ پہلے سے مشورہ کیا گیا کہ وزیر خان مخبوط الحوات ہے اگر میں ایسا کرتا تو وزیر خان ڈوب کے مر جاتا اسے تیارنا نہیں آتا تھا لیکن اس کی لاش بے کر آگے نہ جاتی اسے وہاں پہلے سے موجود لوگ نکال لے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے جو پول پر اسی تاک میں تھے کہ پیڑروں کو رنگی آتھوں پکڑ لیں ایک بوڑے کو دریا میں پھینکتے ہوئے پول کے دونوں جانب پولیس بھی موجود رہتی ہے وہ مجھے پکڑ کے پولیس کی آوالے کر دیتے اور گوائی میں اپنے اپنے نام لکھوا دیتے بعد میں چشمدید گواہ بن کے آنے والوں کے نام تو وہ ہی ہوتے مگر وہ دوسرے لوگ ہوتے یہ بات مجھے پتا چل گئی تھی کس سے؟ ڈی سلوہ سے بلکہ اس کے ایک خاص بندے سے پھر کیا تم نے چودری دلاور سے شکایت کی تھی؟ ہاں اس نے کہا کہ پیڑرو تو میرا یار ہے میرا سیدھا ہاتھ ہے سب سے زیادہ بروسہ تو میں تجھ پر کرتا ہوں کیا یہ غلط ہے؟ سارے اہم کام میں تیرے سے پورت کرتا ہوں میرے جتنے راز تیرے علمیں ہیں کسی اور کے علمیں نہیں ہیں میرا کام تیرے بغیر چل ہی نہیں سکتا جب تُو یہ سب جانتا ہے تو پھر کسی کی زبان پر عزبار کر کے مجھ پر شک کرنا کہاں کی اکل بندی ہے؟ میں نے کہا چودری صاحب میرے جیسے رازدار ہی مارے بھی جاتے ہیں اگر کوئی خود ڈرتا ہو کہ یہ آدمی مجھے بلیک مل کر سکتا ہے اس کو میری بہت سی کمزوریاں معلوم ہیں چودری دلاور انسنے لگا اور بولا پیڑرو پیسے تو دنیا کا کوئی دندہ نہیں چلتا کسی نہ کسی پر اعتبار کرنا تو پڑتا ہے کوئی نہ کوئی شریک راز ضرور ہو جاتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں بروسے کے آدمی مارتا جاؤں؟ ہر ہفتے کسی کو ٹھکانے لگا دوں اور ہر ہفتے مجھے کوئی استاد پیڑرو جیسا دوسرا مل جائے؟ قتل کرنے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں حل نہیں ہوتے ابھی اس وزیر خان کو ختم کرنا ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ دوسرے قتل سے پیدا ہو جائے گا چودری دلاور ایسی اماکت نہیں کر سکتا جس نے تجھے ورگل آیا ہے وہ یقیناً اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ تو اس سے حصد کرتا ہے اور شاید تیری جگہ لینا چاہتا ہے جیسے ڈیسلوہ میری جگہ لینا چاہتا ہے دلاور کی اس بات نے مجھے قائل کر لیا اور میں نے اسے بتا دیا کہ میرے دل میں شک پیدا کرنے والا کون تھا اس کی لاش تین دن بعد راوی سے ملی تھی کئی میل آگے پھر تم نے بعد میں وزیر خان کو کیسے قتل کیا تھا میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا تم جھوٹ بکتی ہو تم سچ اگلوا سکتی ہو اس نے تسلیم کیا سچ اگلوانا ایک مشکل کام ثابت ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ سچ کوئی اور بھی سنیں اسی ریسٹر اس میں رابعہ اور نازو سو رہی تھی مجھے ان کی نین میں خلل ڈالنا بھی منظور نہیں تھا چنانچہ میں نے ایک دم ہاتھ مار کے پیڈروں کو ہوش سے بیگانا کر دیا باقی کاروائی اس کے بعد شروع ہی میں نے اس کے کپڑے اتار کے اسے پولیس سٹائل میں پنکے سے الٹا لٹکا دیا اس کے لئے میں نے فاضل ٹیلی فون تار کا استعمال کیا پیڈروں کے دونوں گھٹنوں کے درمیان تین فٹ لمبا ڈنڈا غالب نے ایسے باندھا کے اوپر سے پیڈروں کی ٹانگیں اردو میں آٹھ کا ہنسہ بن گئی پھر پیڈروں کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر کر کے باندھیے گئے اور اسے سر کی طرف سے کچھ شو پر اٹھا دیا گیا باقی تار وہیں باندھ دیا گیا جہاں پنکے کا ہک تھا اب پیڈروں کا نچلا دھڑ این شیپ میں تھا پھر غالب کچھن سے بہت سی چیزیں لایا جن میں چھوری چاکو نمک مرچ اور بیلن وغیرہ شامل تھے پیڈروں کو ہوش میں لانے سے پہلے ہم نے اس کے موں میں کپڑا بھی ٹھونس دیا تھا جب دفتیش کے عمل کا آغاز ہوا تو پیڈروں کی آواز تک نہیں نکلی ہاتھ گھنٹے بعد ہم نے اسے اتار کے بیڈ پر ڈال دیا دوسرے مرحلے میں ہر سوال کے بعد میں نے پیڈروں کے جسم پر کہیں بھی چاکو سے کٹ لگایا اور غالب نے نمک ملے پانی سے زخم کو صاف کیا پیڈروں کے بدن پر پانی سے زیادہ پسینہ تھا اور وہ کرب سے اینٹ رہا تھا مگر اس کا جسم بیڈ سے یوں بند ہوا تھا کہ وہ صرف سر کو دائیں بائیں ہلا سکتا تھا اس کی مضاہمت کی صلاحیت اور قوت برداشت دیکھتے ہوئے مجھے یہ فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ وہ مر جائے گا مگر کچھ بتائے گا نہیں